بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈی جی پاسپورٹ کے حوالے سے ایک فالو اپ سٹوری ہے آپ کو بتانا ہے کہ ڈی جی پاسپورٹ جو ہے مصطفی جمال قاضی صاحب یہ سیول سروس سے ان کا تعلق ہے لیکن پھر پاکستان میں آپ کو پتا ہے ویسے تو قانون یہ کہتا ہے کہ ڈی جی پاسپورٹ وہی شخص ہوگا جو ڈی ایم جی گروپ سے جس کا تعلق ہوگا اس حوالے سے سندھ کے ایک اخبار میں بھی سٹوری چھپی لیکن پھر جناب شہزاد پراچہ صاحب نے اس پہ کچھ کام کیا اور اس کے فالو اپ سٹوری کے آخرے پہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈی جی پاسپورٹ مصطفی جمال قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھ تین پرائیوٹ بندوں کی بھی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں اب دیکھیں کہ جس بھی دارے میں جیسا کہ میں نے ایک سائز میں بتایا وہاں بھی انہوں نے اپنے پرائیوٹ بندے رکھے ہوئے ہیں جو باہر سے بندے گھیر کے لاتے ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ڈی جی صاحب نے یہ تین بندے جو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں یہ کس کام کے لیے ہیں ظاہر ہے کہا تو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کام کے لیے ہیں کیونکہ ادروائز تو ان کی ضرورت نہیں ہے پاسپورٹ کا اپنا عملہ کافی ہے سٹوڈیو میں میرے صاحب موجود ہیں جناب شہزاد پراچہ صاحب اسلام علیکم شہزاد پراچہ صاحب جی صرف علیکم شہزاد پراچہ صاحب پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی صاحب جو ہیں وہ سیول سرور سے تعلق ہے وہ کس طریقے سے پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو رولز میں ترامیم کر کے یا اس میں ریلیکسیشن دے کے کس طرح ڈی جی پاسپورٹ لگا دیا سر یہ رولز میں کوئی ترامیم اس طرح تو نہیں ہوئی لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈوین جو ہے اب کہیں سے سفارش آ جائے یا کوئی اپروچ کر لیں دبر گو سر یعنی جو سیکٹری سٹیپ جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ خود بھی سندھ سے ہیں اور سیکٹری سٹیپ جو مجودہ ہیں وہ بھی سندھ سے تعلق ہے گھوٹکی سے ان کا تعلق ہے تو پھر یہ ایک تھا کہ ان کو مجبور ہو کے اور پھر یہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بڑے پاورفر لوگ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کو پہلے ڈیپورٹیشن پہ کیونکہ پہلے تو یہ ان کے حوالے سے جو سندھ کے اخبار میں بھی کراچی کے اخبار میں بھی خبر لگی کہ وہاں میں بھی ان کی جو پہلے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی کہ یہ نون کیڈر افیسر کے طور پہ ہوئی تھی بعد میں ایک ایڈر افیسر یہ بنے تو اس میں بھی بڑے مسئلے مسائل رہے اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں اس کے بعد پھر یہ کیونکہ یہ سسٹم کا حصہ رہے ہیں اور پھر یہ کہاں سے جو اپنا سسٹم لڑا کے پھر یہ ابھی سروس تو پہلے سندھ میں کرتے رہے ہیں اب آ کے انہوں نے جو ہے وہ کراچی سے اپنے ڈیپورٹیشن پہلے منسٹری آف ہیلتھ میں کروائی وہاں پہ ایسے جوائنٹ سیکٹری کام کرتے رہے ہیں منسٹری آف ہیلتھ میں جی جی منسٹری آف ہیلتھ اسلامباد میں اچھا وہاں سے پھر یہ دوبارہ ڈیپورٹیشن پہ آہ ان کی ایسے جو ایک خبر جو چھپی ہے اس کے مطابق دو زہر سترہ میں تو اس ان کو ریپیٹی ایٹ بھی نہیں کر دیا گیا تھا ان کا جو اپنا آہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھیجنے کے آرڈر نہیں ہو گئے تھے نہیں وہ صرف وہ خبر میں ایسا جس طرح پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیجنے کے آرڈر عدالتی حکم کا لکھا ہوا ہے کہ عدالتی حکم کے ذریعے وہ ایک ہے لیکن عدالتوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں آہ تو اس طرح یہ چیزیں آہ بہتر نہیں ویسے چلے بھی جائیں تو رہیں گے تو سے سرکاری ملازمی نا جی 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 اور لکھا ہوا ہے کہ یہ سیکشن آفیسر تھے پھر ان کو بھیجا گیا ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں لیکن یہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں جانے کی بجائے منسٹری آف ہیلتھ میں آگے اور یہاں پھر ان کو آکے چار چاند لگ گیا مجھے تو سندھ کے ایک جنلیس دوست نے فون کر کے بتایا کہ ان کا قریبی جو دوستانہ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے جو بھائی نہیں مو بولے بھائی ٹپی صاحب جے جے ان کے ساتھ ان کی اجارانہ ہے اب پتہ نہیں اس میں کیا سچائی ہے بس یہ چیزیں ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں جو جب ان کی پوسٹنگ ہوئی ایز ای جوائنٹ سیکٹری منسٹری آف ہیلتھ میں منسٹری آف ہیلتھ میں مشہور تھا کہ ان کے پیچھے کافی پاورفل لوگوں کا ہاتھ ہے تو اسی بنیاد پہ ان کو وہاں سے پھر کراچی سے یار یہ پراپر گونڈا بھی ہوتا ہے ویسے تو ٹپی بھی کافی اس نے ثابت کیا ان کی اس پوسٹنگ نے کہ ٹپی بھی کافی بھی پاورفل آدمی ہے ان کے دیکھیں نا مو بولے بائی سی آصف علی زرداری صاحب نے ٹپی کا ہمیشہ خیال رکھا ہے اور اگر ٹپی کی ہی سفارش ہے تو ٹپی بھی ایک طاقتور آدمی ہے تو انہوں نے اتنا بڑا عوضہ جو ہے ہیلتھ منسٹری کے جائنٹ سیکٹری کو ڈی جی پاسپورٹ لگا دیا جے چاہیے تو یہ دوسری طرف سر جو آپ نے پہلے ایمپورٹن جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ جس طرح ایکسائز میں بھی ہے اسی طرح پاسپورٹ آفس میں بھی ہم یہ پرائیویٹ لوگوں کو اب ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے وہ اپنے ساتھ دو سے تین جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی کپیسٹی میں ساتھ رکھتے ہیں ارجسٹ کر لیتے ہیں ارجسٹ کرتے ہیں تو اب انٹرسٹنگلی یہاں جو ایک ہمارے پاس انفرمیشن ہے کہ پاسپورٹ آفس اسلامباد جو مین ہے وہاں بھی ان کے ساتھ دو سے تین جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ چوبیس گینٹے ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں پیٹھتے اٹھتے بھی ہیں اور آفس میں جو جو سرکاری لوگ ہیں وہ ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا جو وہاں پہ ان کا ایک خاص آدمی ہے جو ان کے ساتھ ہی رہتا ہے تو وہ اگر آپ پاسپورٹ آفس اسلامباد جی ایٹ میں جائے تو وہاں پہ ایک فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے تو وہاں پہ جو ڈیلنگ افسر ہے کیونکہ باہر سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو ان کو دیتا ہے ٹوکن وغیرہ دیتے ہیں تو وہ اب اس محصوب پہ جو ہے وہ زین نام کا ہے اس پہ الزام ہے الزام کے سب لوگوں نے وہاں پہ جو لائنوں میں عام پبلک بھی کھڑی ہے انہوں نے بھی دیکھا کہ وہ ایک تو وہ باہر سے آیا تو آتے ہی اس نے جو ڈیسک پہ بیٹھا ہوا افسر ہے اس کو کہا کہ یہ پانچ پرورٹی کے جو ٹوکن ہے وہ ہمیں دے دیں تو اس نے کہا کہ یار آپ ہم میں جانتا ہوں آپ ڈی جی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں زین نے آگے کہا جی تو آپ ڈی جی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ پروپر چینل کے تھرو آ جائیں کہ ڈی جی صاحب کے سٹاف کے تھرو آ جائیں ہمہ لیکن اس چیز پہ شاید وہ غصہ کر گیا اور وہاں پہ اب لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ہمہ تو وہاں پہ اس نے اسی جو ڈیلنگ افسر ہے ہمہ اس کا گریبان پکڑ لیا ہمہ تو اب یہ ہے وہاں میں پھر لوگوں نے اس میں بیچ آہ ان کی آپس ان کو دور کی ہے یعنی دنگا پساد بھی شروع ہو گیا دنگا پساد ایک قسم کا ہے یہ کتے دن پہلے کا واقعہ ہے یہ تقریباً ہفتہ پہلے ہفتہ پہلے کی بات ہے اور یہ وہاں پہ سب لوگوں کو معلوم ہے بعد میں جو سٹاف ہے جو سرکاری لوگ ہیں آہ جو پاسپورٹ آفیس کے ہمہ وہ گئے ہیں آہ ڈی جی صاحب کے پاس اور ان کو شکایت لگائی ہے کہ آپ کے سٹاف کی طرف سے یہ کیا گیا ہمہ اور ان کو یہاں سے آپ فوری طور پہ ہٹائیں ہمہ یہاں پہ ان کا آنا ممنوع کریں تو وہ وقتی طور پہ ان کا جو وہاں پہ شاید انہوں نے آہ جانا جو ہے وہ آہ اس کو بار کی ہے ہمہ باقی صورتحال ایسی ہے اب دوسری طرف ایسی ایسی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں ہمہ کہ آہ جو آہ اسی طرح جو ڈی جی صاحب کے سٹاف میں ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں ہمہ جو تقریباً سر یارہ سال پوسٹنگ کاٹ کے آئے ہیں لگاتار یارہ سال ہمہ جو پوسیبل نہیں ہے قوانین میں کوئی گنجائش نہیں ہے ہمہ کہ آپ تین سال کے لیے جا سکتے ہیں تین سال کے بعد ایک دفعہ واپس آنا ہوتا ہے پھر پوسٹنگ لے لیں ہمہ لیکن وہ جس طرح آپ نے اس دن بھی پہلے پروگرام میں بھی ایکسپلین کیا کہ پاکستان کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے ہمہ یہ بھی وہ وہاں سے بیٹھ کے پھر انفلوینس کرواتے ہیں اپنی فائلیں رکھواتے ہیں نئے لوگوں کی جو فائلیں اگر اپروو ہوتی ہے اس میں ترہ ترہ کی چیزیں سامنے لے آتے ہیں اب انٹرسٹنگلی آپ کو اس آہ جو پروسیجر ہے اس میں ہمارے پاس اور بھی نئی انفرمیشن آئی ہے ہمہ وہ یہ آئی ہے کہ منسٹری آف فارن افیر جو ہے ہمہ اور منسٹری آف انٹیریئر ہمہ اب پاسپورٹ آفیس کے بحاف پہ وہ چل رہے ہیں ہمہ اب اس میں ایک جنگ جا رہی ہے ہمہ کہ آہ اب کیونکہ ہماری جو سورسز ہیں ان کے مطابق انہوں نے جو پندرہ بیس لوگوں کی آہ پوسٹنگ کی ہے وہاں باہر ہمہ ڈیفرن سٹیشنز پہ ہمہ تو ان کو وہ باہر بجوانا نہیں شاہتے نا ہمہ تو اب ان کا کیس منسٹری کی طرف سے اور پاسپورٹ آفیس کی طرف سے ڈیلے کیا جا رہا ہے ڈیلے کین گراؤنڈز پہ کیا جا رہا ہے ہمہ گراؤنڈز یہ ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ڈیپلومیٹک سٹیٹس دیا جائے ہمہ جو پاسپورٹ آفیس کے لوگ ہیں حالانکہ پہلے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں کسی کے پاس کوئی ڈیپلومیٹک سٹیٹس نہیں ہوتا تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں ڈیپلومیٹک سٹیٹس ہو یا نہ ہو جن کا ٹنیور جو اکسپائر ہی مدد پہ چل رہے ہیں باہر ان کو تو واپس آنا چاہیے ان کو تو واپس آنا چاہیے لیکن اب وہ ایک پھڑا یہ چل پڑا ہے کہ منسٹری آف فارن افیئر اور کیونکہ منسٹری آف فارن افیئر کے جو افسران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی ڈیپارٹمنٹ کو کسی ڈیپارٹمنٹ کے کسی افسر کو ڈیپلومیٹک سٹیٹس دیا تو ہمارے جو افسران ہیں ان کی یا ہمارے جو آفیسر ہیں وہ ان کی سیٹیں کم ہو جائیں گی تو یہ ان کو اپنی فکر ہے لیکن یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا جو باہر جتنی بھی دنیا میں پاکستان کی امبیسیز ہیں اکثر جو ہے وہاں پہ سیٹیں خالی ہیں لیکن دوسری طرف کافی جگہوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں ٹیکنیکل لوگ ہوں گے تو شاید مسئلے مسائل حل ہو جائیں اب اس کے علاوہ اور بھی سب بہت ساری چیزیں سر سامنے آ رہی ہیں وہ ہم اگلے پروگرام میں کہیں گے کہیں گے کہ کس طرح منسٹری آف انٹیریر نے ایک انکوائری آہ کا آرڈر دیا ہے کہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آہ ان کی فیملیز وہاں پہ ہیں تو ان کا تھوڑا ڈیٹا چیک کروایا جائے کہ وہ کون واپس آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آئندہ ہم پروگرام میں بتائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو موجودہ جو ڈی جی صاحب ہیں ان کے ٹائم پہ بہت سارے معاملات جو پاسپورٹ آفس کے ہیں وہ بہت بگڑ گئے ہیں بلکل صحیح بہت شکریہ شہداد پراچہ صاحب تو ناظرین تازہ ترین صورتحال پاسپورٹ آفس کی یہی ہے خبر ابھی تک نہیں آئی کہ چھے لاکھ جو پاسپورٹ ہیں ان کا کیا بنے گا شہریوں کو کب اجرا ہوں گے اور ہمارے پاس کچھ ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ بیرون ملک کئی امبیسیوں نے لکھ کے لگا دیا ہے کہ جی پاسپورٹ فیلال نہیں بنایا جا سکتا وہ بھی ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے لیکن جناب وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ تھانوں میں جاتے ہیں بلکل جائیں وہاں بھی لوگوں کو انصاف کی ضرورت ہے لیکن تھانے میں ایک آدھ بے گناہ انہوں نے پکڑا ہوتا ہے لیکن یہاں تو چھے لاکھ بے گناہ پاکستانیوں کا معاملہ ہے چھے لاکھ لوگوں کا یہ پاسپورٹ نہیں جاری ہو رہا اور کہا جا رہا ہے کہ جناب علی میرے پاس مشینیں نہیں ہیں یہ معاملہ ڈائریکٹ وزارت داخلہ کے دیکھنے کا اور محسن نکوی صاحب یہ آپ کے دیکھنے کا مسئلہ ہے اور لوگ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں سمندر پار پاکستانی جو ہیں ان کا اس مسئلے کو اڈریس کیا جانا چاہیے اور آپ محسن نکوی صاحب آپ اگر خود دیکھیں گے اور ایک چکے میں کر لگا لیں تھانے کی بجائے ایک دن آپ ڈی جی صاحب کے دفتر چلے جائیں آئے ایک تو آپ کو تظہین ہو رہا ہے اس کا منظر بھی نظر آ جائے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ٹائلیں اکھاڑ کے چپس کیوں لگوائی گئے یہ وہ بھی ڈی جی صاحب سے پوچھ لیں پھر ڈی جی صاحب نے جو شہداد پراچہ صاحب نے ذکر کیا ہے پرائیویٹ بندوں کی جو خدمات حاصل کر رکھی ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھ لیں کہ یہ تین بندے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو ناظرین اگلا جو فالو آپ ہوگا اس میں ہم بیرون ملک جو ہم بیسی ہیں ان کا بھی بتائیں گے پھر جو ان بندوں کو باہر نہیں بھیجا جا رہا ہے جو باہر ہیں ان کو واپس نہیں بلایا جا رہا ہے اس کا بھی بتائیں گے اور بڑی یہ معاملہ جو ہے ہائی اپس میں جو ہے چلا گیا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کون سے انکوئری چل رہی ہے اور کون سے فورم پہ ڈی جی پاسپورٹ سے جواب طلبی ہو رہی ہے شمشاد مانگٹ اور شہداد پراچہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ